مہنگائی کی صورت میں عوام کو ایک کے بعد ایک جھٹکا جو ہے وہ لگا رہی ہے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا آج صبح میں یہ قبر پڑھ رہی تھی تقریباً دو سو کے قریب جو عدویات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کی سمری تیار کی جا چکی ہے اور نہ صرف یہ اب پیٹرولیم اسنواتی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور گزشتہ ہفتے ایک معاملہ سامنے آیا تھا جس میں ہرتال کا اعلان کیا گیا تھا پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے جس میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا جو مارجن ریٹ ہے وہ بڑھایا جائے اور اب حکومت نے یہ جو مطالبہ ہے پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کا یہ مان لیا ہے اور یہ جو مارجن ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے یہ مارجن کتنا ہوگا اور عوام کو اس مارجن کا خمیازہ کس طرح سے بھگتنا پڑے گا اور عوام پر کتنا بوجھ آئے گا اس طورت میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے چیف کارسپونڈنٹ اشرف مہتاب صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں اشرف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا ہر تال پر گئے پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن اور پھر مارجن بڑھایا جائے ان کی جانب سے کتنا مطالبہ تھا اب حکومت نے جو مارجن بڑھایا ہے اس کا ریٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں تھوڑا سے اس کو الیبوریٹ کیجئے گا شکریہ باپکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً کوئی پچھلی قومتوں کے ساتھ ان کا مطالبہ رہا ہے کہ ان کا مارجن بڑھایا جائے کیونکہ اگر آپ بجلی تقریباً سال میں دو تین دفعہ بڑھا دیتے ہیں تو یقینی بات اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے پیٹرول پمپ چلتے ہیں جو آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو بجلی سے چلتا ہے وہ اور اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر جنریٹر پہ اور اس کا خرچہ اور بھی بڑھ جاتا ہے ان کے لیے تو جب یہ بجلی کے ابھی ریٹ بڑھے ہیں اور یہ کوئی تقریباً پونے آٹھ رفعے کے قریب کم نہیں ہے تو یقینی بات ہے جہاں پہ گریلوس عارفین کے اوپر بوجھ آیا ہے مالی بوجھ وہاں پہ یہ ساری سنت پہ ہے اس کے اوپر بھی اور خاص طور پہ یہ جو پٹرول پمپ ہیں ان کے اوپر بھی آیا ہے تو ان کا مطالبہ تو تھا کہ وہ جو مارجن کو پہلے دیا جا رہا ہے پانچ پہ چوالیس پیسے اس کو بڑھا کے بارہ روپے کر دیا جائے بہت زیادہ تھا یہ دیکھا جائے تو ایک لیٹر میں اتنا زیادہ اضافہ جبکہ ایک لیٹر میں اگر بیجلی کی کنسپشن کی بات کرے تو وہ شاید ایک یونٹ کے برابر نہیں کاسٹ آتی تو حکومت نے ان کے ساتھ مداقرات کی ہے انہوں نے کہا جی ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں ہمارے ورکر کی ہم نے سیلری دینی ہوتی ہے باقی لوگوں کی اور جو اخراجات ہیں بیجلی کے گیس کے یا اور جو بھی ہیں وہ زیادہ ہو گئے تو اس پہ حکومت نے ان کو کہا پھر تھوڑا سا تھرڈ کیا ان کو حکومت نے کہ آپ جو کہتے ہیں جی ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں ورکر کی ہم نے سیلری بڑھائی ہیں پہلے یہ بتائیں کہ کیا بڑھائی ہیں آپ نے حکومت نے تو بتیس دار رپیہ ایک عام مزدور کی فیکٹی ورکر کی بھیجز رکھی ہوئی ہیں کہ بتی دار رپیہ اس کو مہینہ ملے گا تو آپ تو دیتے ہیں کسی کو دس دار کس کو پندرہ دار اور زیادہ زیادہ کیا دیتے ہوں گے سترہ دار ساتھ سو یا اٹھارہ دار رپیہ دیتے ہوں گے اس میں تو آدھا تو مارجن آپ پہلے ہی رکھا ہوا آپ نے تو اس کے علاوہ باقی اخراجات بھی ہمیں دیں ہم آرڈٹ کروائیں گے تو پھر تھوڑا سی یہ ڈریں اور پھر یہ ہوا ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم دو دن اور آپ کو دیتے ہیں ہم دو دن ارتال مؤخر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر ارتال کریں گے پھر جب دوبارہ بیٹھے ہیں تو پھر ان کو آپس میں انہوں نے جب مشوہ کہے تو انہوں نے کہا یار کومہ جا رہی ہے جو ملتا لے لو باگتے چور کی لگوٹی ہی سہی تو چلو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک روپے چھو سٹ پیسے ان کو مارجن دے جائے گے پہلے یہ پانچ پہ چوالیس پیسے لیتے تھے یہ ڈال سات روپے سے کھوڑا سا یعنی کہ اگر ہمیں پیٹرل مل رہے ٹو ففٹی تری روپیز پر لیٹر کے حساب سے تو اس پہ ان کا مارجن کتنا تھا یہ پانچ پہ چوالیس پیسے ان کا فی لیٹر مارجن تھا پہلے پانچ روپے چوالیس پیسے اب یہ تقریباً چھ روپے سات روپے سے اوپر چلا جائے گا اچھا لیکن اس پہ اگر ان کا مارجن بڑھا ہے تو حکومت اپنے ساتھ تو اپنے چیزوں میں کمی نہیں آنے دے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر آنے والے دن میں اس مارجن کے نتیجے میں جو مارجن ریٹ میں اضافہ ہوا ہے آلٹیمیٹلی بوجھ عوام پر پڑے گا اور پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ ہوگا جی بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے جو بھی ہماری اس وقت ہمیں ضرورت ہے ضرورت زندگی کے اندر شامل ہے وہ اس کا آفٹر آل افیکٹ جو آنا ہوتا ہے یا بوجھ پڑھنا ہوتا ہے وہ غریب پہ ہی پڑھنا ہوتا ہے امیر پہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے شرافیہ پہ نہیں پڑھنا ہوتا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنڈی کل ابھی وزیراعظم صاحب نے تقریر کی اور اس میں بقیدہ انہوں نے خود کہا کہ پانچ سو ارب پر کی پندرہ مہینے کے اندر چوری لیا بھیلی اور وزیرے جو وہ بھیلی تھے پاور انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہی چوری ہوتی ہے لیکن ہتنی نہیں اب دیکھیں یہ کتنا کنٹرڈکشن ہے آپس کے اندر ان کے پانچ سو ارب کی چینی اگر بھیلی چوری ہوتی ہے تو آپ ایک مہینے میں تینتیس ارب تینتیس کروڑ پر کی یہ بھیلی ہے اور ایک دن کے اندر دیکھیں ایک ارب گیارہ کروڑ پر کی یہ بھیلی چوری کرتے ہیں اور یہ سارے کا سارا بوجھ کس پر جا رہا ہے یہ آپ جیسے غریب لوگوں پر میرے جیسے جو ترخوادار لوگ ہیں اور جو غریب عوام ہیں جو میڈل کلاس ہیں ان کے اوپر ہی جا رہا ہے نا یہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ چوری روکے نہ کہ آپ بھیلی کے ریٹ بڑھیں جسے چین کے ریٹ مزید بڑھاتے جائیں گے تو اس کا لا مالا پھر چوری بڑھتی جائے گی یہ تو ہوئی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دعا کی مطلب یہ انہوں نے کیا کہ اب ریٹ بڑھا دیں تو سرکولر ڈیڈ آپ کا رک جائے گا چوری رک جائے گی لیکن ہوا کیا کہ وہ بڑھتا ہی گیا حالانکہ جو چیز سستی کریں گے اس کے اوپر پھر چوری اس کی کام ہو جائے گی تو آپ یہ پندرہ دن یعنی پندرہ مہینوں کے اندر پانچ سو ارب کی چوری یا خدا رہا خدا کا خواب کریں کس دنیا میں رہتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ اپنا وہ نظام اس کو مضبوط کریں اس کو نہیں کرتے یہ جو اتنے آپ نے فورسید رکھی ہوئی ہیں یا آپ نے جو بیلی کے میک میں کے لوگ رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے تو ان سے طرح پوچھیں نہ بات پس کریں کہ یہ کیوں ہوتی اور یہ میں بتا دوں یہ بیلی چوری ایسے نہیں ہوتی اچھا بجلی چوری پر بھی ہم بات کریں گے میں اصل میں پہلے ذرا پیٹرل والا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکاس کرنا چاہ رہی ہوں ایک یہ بھی بات کہ ابھی جو ایک روپے تقریباً چونسٹ پیسے مارجن ریٹ بڑھا دیا گیا ہے یہ بھی ساتھ بات کی گئی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ساتھ ڈالر ریٹ بڑھ گیا ہے پٹول کا فیل نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کا موہدہ اس کے نتیجے میں بھی ابھی ہم نے آنے والے وقت میں وزید مہنگائی دیکھنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ایک روپے چونسٹ پیسے کا اضافہ یہ بھی اس بات پر بھی اگری کیا گیا ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد فورٹی ون پیساز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے چار قسطوں میں بڑھائیں گے چار قسطوں میں یعنی کل اماؤنٹ پر یہ کتنی بنے گی اور یہ جو خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اس کا اطلاق کب سے ہوگا یہ اطلاق ہوگیا ہے بکیدہ نوٹیفیشن بھی یوگرا نے جاری کر دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا دیا کہ وہ جب کل سے اس کا تقریباً کالیا پرسوں سے اطلاق کیا ریٹ کیا ہے گا نیا پیٹرل کا ریٹ جب یہ یکم کو جا کے پیٹرول کی قیمت میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس میں جا کے پندرہ دن بعد ہر پندرہ دن بعد پیٹرول کی قیمت کو ریوائز کیا جاتا ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے یہ کمی کی جاتی ہے اب یہ ہوگا لا محلہ جب پیٹرول جو ہے محلوم قومی مارکٹ میں بڑھ گیا ہے سات ڈالر تک اوپر چلا گیا ہے اور اوپر سے یہ فی بیرل یا ہاں جی فی بیرل تو اس کو دیکھیں نا یہ فی بیرل کو فی لیٹر پر لیتے ہیں جو قیمت نکالتے ہیں یہ ایک سو انسٹھ لیٹر ہوتا ہے ایک بیرل میں لیکن جب یہ قیمت نکالتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک ڈالر بڑھتا ہے ایک عوام سے آپ نے اتنے یعنی ایک ڈالر پر ایک رپیہ جو ہے انہوں نے لینا ہوتا ہے فی بیرل ہو چاہے کچھ بھی ہو یا اس سے زیادہ تو اب اس سے اندازہ لگائیں گے پھر یہ بنتے ہیں سات مو رپے اور ایک رپے چونس رپے کوئی تقریباً پونے آٹھ رپے یہ بنیں گے تو اس میں اور بھی اگر اضافہ یہ ڈال لیں گے ڈالر جیسے نیچے آیا تھا اوپر چلا گیا ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پٹرول کی قیمت میں یہ اضافہ کریں گے لیکن چونکہ الیکشن آ رہا ہے اور آگے نگران گومٹ آ جانی ہے تو ان کا یہ زیادہ تر کوشش ہوگی کہ اس کو یہی پہ رکھا جائے اس میں شاید اضافہ نہ کریں یا تھوڑی دو رپے کی کمی کر دیں لیکن پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں پھر یہ بوس تو حکومت پر پڑے گا حکومت پر آئے گا اور آنے والی جو نگران گومنٹ ہوگی اس کو تو کنسر نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو کوئی الیکٹڈ گومنٹ نہ اس سے الیکشن لڑنا تو وہ پھر اس سے ڈبل بڑھا دے گی وہ جانے والے دنوں میں عوام پر اور زیادہ بڑھ گئے گا وہ بڑھ جائے گا اس کا حال یہی تھا کہ ڈالر جس طرح سے نیچے آیا تھا اس کو کوئی میکنیزم بناتے کوئی کنٹرول کرتے لیکن نہیں ہوا پھر وہ اوپر چلا گیا ہے اور تقریباً دو چار پانچ سوپے کا فرق رہ گیا جس پہ پہلے تھا آج سے کوئی ایک مہینہ پہلے تھا اور ابھی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب بڑھائیں گے تو وہ ریٹ تو وہیں تک ہی آ جائیں گے جتنے آپ نے کمی کی تھی بھیکو ٹھیک ایک تو یہ چیز ہوگی مزید آکے بڑھتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً 42 روپیز سے لے کر 60 روپیز تک کا اضافہ یہ مختلف سلابز ہیں اور پھر گھریلو سارفین 3 فیس میٹر لیکن اس کے ساتھ سا جو ایک بجلی چوری والا ایک اہم پوائنٹ اور اس پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ بجائے اس کے کیا بجلی چوری ان چیزوں کو کنٹرول کریں ان چیزوں کو بہتر کریں آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ آپ بات کرتے ہیں یہ میں بات کرتے ہوں ہم سب بات کرتے ہیں یہ تو ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں اتنی اتنی حکومتیں بھکتا چکے ہیں ان کو خود نہیں یہ چیز ریالائز ہوتی نہیں خود اس لیے نہیں ہوتی جہاں پہ مفتہ لگا ہو اشرافیہ کا اور یہ جو بڑے لوگ ہیں جو سرکاری افسر ہیں تو ان کو کیا درورت ہے پڑھئی ہے کہ وہ نیچے دیکھیں غریبوں کو دیکھیں جب آپ ایک اسی والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اسی والے دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ واپس گھر پہ اسی والے گھر میں آ جاتے ہیں اور سڑکوں پہ جاتے ہو آپ کو غریب نظر آتے ہیں سائٹ پہ وہ بچارے ایسے پسینہ پوچھتے ہیں تو یہ اندر بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنی اینیوی گرمی نہیں گی اینلوکی میں گرمی لگتی ہے اگر وہ اس گاڑی سے بار آئے اور جائیں کہ اس طرح سے تو پھر ان کو احساس ہو احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ان حالات میں آپ خود رہ رہے ہو جب آپ کا سرکاری گھر ہوگا سرکاری گاڑی ہوگی پٹرول مفت ہوگا نوکر چاکر ہوں گے دفتر میں اسی صاحب گھر سے نکلتا ہے گھنٹے میں اس نے پہنچ جائے یادی گھنٹے میں تو وہاں پہ اطلاع پہنچ چکی ہوتی ہے وہ اسی وہاں پہ ٹڑڑا ٹڑڑا چل رہا ہوتا ہے کہ کمرہ ٹڑڑا کرو جی صاحب آ رہا ہے کہ تو گرمی نہ ہو جائے اور صاحب وہ جو ہے وہ اتنے اتنے موٹے سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے پھر اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی بھی ان کو کم لگتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کرے جہاں پہ مفت لفظ ہے چاہے وہ پٹرول ہے چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ گیس ہے چاہے کوئی اور وسائل ہے جو سرکار کے ہیں وہ لفظ تو ختم کرے نا وہاں سے اچھا اب آٹھ لاکھ لینے والا تین لاکھ سے لے کے آٹھ لاکھ تنخواہ لینے والا افسر گھر کا خرچہ بھی اس کا اتنا نہیں ہے سرکاری ہے گھر گاڑی بھی اس نے پٹرول وہ جو ہے سرکار کا جلانا ہے اس کو آپ جو ہے مفت بیلی دے رہے ہیں جو بیزار کمانے والا ہے یار وہ اپنے پلے سے سارا کچھ کر رہے ہیں یہ سب سے بڑے ٹولز ہیں جو ان کو سمجھ آ رہی ہے سارا کچھ ہے نہیں کرتے نئی گاڑییں خرید لیں بھئی کیوں پرانی گاڑییں بھی اچھی خاصی چل رہی تھی اور وہ کیوں نہیں ان کو چلانے دی اور اربوں روپے کی نئی گاڑییں خرید لیں یہ کہاں سے خرید دیں آپ نے پلے سے خرید دیں کسی افسر نے پلے سے پیسے دیں وزیراعظم نے دیں یا کسی اور فنانس میسٹر نے پلے سے پیسے دیں اور پھر یہی میں تھوڑے دن پہلے بھی بات کہہ رہی دی یہ آپ کی ترخواہ کے میری ترخواہ کے کٹ ہوئے پیسے تو ہمیں تو کوئی نہیں ڈالا جا رہا ہے ان پر کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے پر پولیسی میکنگ کی باری آتی ہے یا ڈسیئن لینے ہوتے ہیں جیسے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کوئی آپ دیکھ لیں وہاں پر بہت پرابلمز ہیں تو یہی نگران سیٹ اپ کہتا ہے نگران حکومت کے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں لیکن جب گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں تو وہ نگران حکومت کے تب نہیں ہاتھ بندے ہوتے تب جو ہے آپ فنڈز کا اجرا کر دیتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ست ایک اور چیز آنے کیونکہ نیویمبر میں موسٹ لائکلی الیکشنز بھی ہیں سیاسی جماعتوں نے الیکشن کیمپینز میں بھی جانا ہے الیکشن کیمپینز کے لیے کچھ عوام کے لیے کچھ دکھانے کے لیے تو ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ابھی مہنگائی کتنی بڑھے گی اور اس ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹڈ ونس اگین ایل ریپیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی نگران سیٹ اپ آئے گا اس دوران کیا زیادہ مہنگائی بڑھے گی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں یقینی بات ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیدیں مہنگی ہو رہی ہیں بیجلی مہنگی ہو رہی ہے پیٹرل مہنگا ہو جاتا ہے تو پھر لا بھالا یہ دو چیز ایسی ہیں کہ جو پوری معیشت کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں آٹھ اگر سے پہلے بڑھیں گے یا آٹھ کے بعد بڑھیں گے اسمبلی تحلیل سے پہلے جیسے اسمبلی کا تحلیل ہونے کا لان ہوگا نئی سیٹ اپ گومٹ آئے گا تو یہ نگران تو یہ قیمتیں پھر بڑھ جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نہیں اس وقت دیکھا جائے تو تیس فیصد کے قریب جو سرکاری دادو شمار ہے کہ مہنگائی کا تناسوب ہے اس میں کہتے ہیں جی تھوڑی سی کمی ہے آپ کو کئی نظر آتا ہے کمی ہے یہ مجھے دنی لگتا چینی جو ہے وہ سو روپے پہ آگئی ہے نائنٹی ایٹ اس کا سرکاری ریٹ ہے وہ ایک سو تیس پینتیس چالیس پچاس پہ بھی کیا چینی مختلف شہروں میں مختلف ریٹ پر لکھئی چیک کیا کسی نے کہ بھئی آپ نے نائنٹی ایٹ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہی چینی پر آنا سٹارگ پڑا ہوئے نہ تو آپ نے کوئی چیز بار سے اچھا ایک آخری سوال پھر ہم نے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے کہ نگران وزیراعظم کے اختیارات بڑھانے کے لیے جو امنٹمنٹ کی جا رہی ہے الیکشن ترمیمی بل اس میں جو چینجز کیے جا رہے ہیں تاکہ مزید پاورفل بنایا جائے معیشت کو بہتر کرنے کی جس میں بات کی جاری آپ کو کیا لگتا ہے کہ معیشت کو تو سہارا ایک طرف لیکن اس کے پاس اختیار ہوگا اور وہ جو آپ بات کرے ہیں مہنگائی کی چیزیں جو ہیں وہ دن بدن مزید خراب ہو جائیں گی till الیکشنز یہ ہو سکتا ہے یہ اخترار دیئے اسی لیے گئے ہیں کہ آپ اگر مہنگائی کرنا چاہتے تو کر لیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا کوئی آپ کے اوپر قدگن نہیں آئے گی مقصد کہنے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی وہ معیدے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل معیدے نہیں سوری انٹرنیشنل جو لیول پہ چیزیں سسٹین کرے نا ہماری جو باہر سے امداد آنی ہے دوست موالی اختیارات دیئے گئے الیکشن کے حوالے سے جو پرزائیڈنگ اف سر ہیں اور پولنگ افیس سر ہیں اور پولنگ حملہ ہے اس کے لیے تھوڑا سا اچھا کیا گیا ہے کہ وہ جو ریزرٹ لیٹ ہوتے تھے اس کے اوپر قدگن لگائی گئی ہے ٹیم سے ریزرٹ آئے اور یہ ریزرٹ کے اندر خود بردنا ہو لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو زوروں بارے ہوتے ہیں الیکشن جو ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے جس ان پولنگ کے اندر پولنگ سٹیشن کے اوپر اس نے اپنا طاقت اور زورت مالیا وہ الیکشن جیتا ہے وہ الیکشن اسی کے لیے ہوتا ہے یہ کسی صورت جو مردی اختیارات دے لیں کتابوں کے اندر قوانین یا قانون بنا کے نکھلیں اگر اس کا اطلاق نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے اس سے پہلے بھی اتنے قوانین بنے ہوئے ہیں یہ ریسرٹ لیٹ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ریسرٹ لیٹ بچی کے اوپر تشدد ہوا ہے تو قوانین تو بنے ہوئے تو کتنے کو صدا ہوئی یہ لائم لائٹ میں کچھ واقعات آ جاتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی اسی طرح کا واقعہ اسلام آباد میں ہی ہوا تھا تو کیا ہوا مقدمہ ہوا سارا کچھ ہوا کسی کو صدا نہیں کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھا یعنی اسی جو ججز ہے فیملی انہی کیے وہ فیملی تھی بیگم تھی تو صدا بھی تو انہوں نے دینی ہوتی ہے کیا ہوا جی وہ صلاح ہوگی یا پس بیجی صلاح ہوگی جرم تو وہی میں ہے مجود ہے نا صلاح کی صید کی ہوگی بھی یہ سٹیڈ جو ہے اس کو اس صید کا خیال نہیں آیا دیکھنا نہیں چاہیے کہ صدا تو ہونی چاہیے اگر ہم اشرف صاحب ان معاملات میں چلیں تو پھر تو ایک لمبی اور طویل لسٹ ہے اور پھر ہم بیٹھے رہیں گے اور معاملات ختم نہیں ہوں گے پاپس آئیں گے بریک کے بعد ویلکم باک آفٹر دو بریک اور ویورز ابھی ہم آپ کے ساتھ ایک خبر شاہ کرنا چاہیں گے دعوت اسلامی کلین این گرین لاہور کے لیے دس لاکھ پوتے پی ایچے کو اتیا کرے گی بیسیکلی کلین این گرین جو یہ کیمپین ہے اور جو شجرکاری مہم ہے آگسٹ کے مہینے میں اس کا سٹارٹ کیا جائے گا جس کے لیے جو پی ایچے ہے اور دعوت اسلامی آپس میں کلابریٹ کرنے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کی جانب سے ون ملین یعنی کہ دس لاکھ پوتے جو ہیں وہ پی ایچے کو اتیا کیے جائیں گے اور فرسٹ آف آگسٹ کو جلو پاک اور کنال روٹ پر اڑھائی لاکھ پوتے لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیونت آف آگسٹ کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ فروٹ گارڈن میں شجرکاری کی جائے گی جو تقریبات ہیں منقض ہوں گی اور پھر آخر میں 24 آف آگسٹ کو جلانی پارک میں شجرکاری کی یہ جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا بڑی اپریشیبل بات ہے درخت سب کو لگانے چاہیے اپنی انڈویجول کپیسٹی میں بھی کیونکہ انوائرمنٹل پولیوشن بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو اوورکم کرنے کے لیے اس طرح کے انیشیٹیوز اگلی سٹوری ہمارے پاس جناب یہ ہے کہ پاکستان کا مقبول ترین ڈراما جو کہ بیک ان 2019 نشر ہوا تھا میرے پاس تم ہو یہ تب بھی بہت پسند کیا گیا تھا بھارت میں اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈراما ہے بھارتی ٹی وی چینل پر نشر کیا جائے گا اگر آپ کو یاد ہوگا تو آئیزہ خان ادنان صدیقی اور ہمایو سعید نے اس میں مین کیاریکٹرز جو تھے وہ پلے کیے تھے مین رول جو تھے بیسیکلی لیڈنگ رول وہ ان کے تھے اور خلیل الرحمان کمر صاحب اس کے رائٹر تھے اور بلوک پسٹر یہ ڈراما تھا اور اس کو بڑا ہی پسند کیا گیا اس میں بیسیکلی کہانی کیا تھی آئیزہ خان کا ایک نیگٹیو رول تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ڈس لائیل ہو جاتی ہیں پیسے کی یہ جنگ ہوتی ہے بہرحال اس میں ایک مورل لیشن بھی تھا اگر آپ کو یاد ہو لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات اب یہ ہے کہ یہ بھارت میں نشر ہونے جا رہا ہے اور what I feel اس کے جو آرٹ ہوتا ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں جو موویز ہوتی ہیں جو ڈراماز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی دو ممالک کے درمیان دوستی کا باعث بنتے ہیں دو ممالک کے کلچس وہ بیسیکلی قریب لاتے ہیں اس حوالے سے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے ایک ٹائم تھا جب بھارتی بہت سے ڈراماز جائے تھے پاکستان میں دکھایا جاتے تھے پھر الٹی میٹلی ان کا کوئی کانٹینٹ اتنا سٹرونگ نہیں تھا اور نیگٹیوٹی بہت زیادہ تھے پھر بین کر دیا گیا لیکن یہ بڑی اچھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے کہ معروف پاکستانی ڈراما اب بھارتی تی وی چینل پر نشر ہونے جا رہا ہے سون اچھا جی اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کی طرف آئیں گے اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مہمان شخصیت سے کروا رہے ہیں جو کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بہت سے گیمز میں انہوں نے خود کو انوالف کیا ہے ان کا جو ویٹ تاصل میں بہت سے لوگوں کی موٹیویشن ہوتی ہے کسی بھی سپورٹ میں آنے کی کئیوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں کسی سپورٹ میں کئیوں کے سکول میں کسی خاص قسم کے گیم کو لے کر اس کی تربیت دی جا رہی ہوتی ہے کئیوں کا خود شوق ہوتا ہے کئی لوگوں کا کہ ہم یہ سپیسیفک گیم اور اس میں ہم ایکسل کریں لیکن ہمارے پاس جو آج مہمان موجود ہیں ان کی موٹیویشن بنا ان کا ویڈ بہت زیادہ تھا جس کے لیے انہوں نے مختلف گیمز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا رائٹ ناؤ شی اس ایشن گولڈ میڈلیس اور نیشنل روئنگ چیمپئن رابیہ امجد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو پچھلے چار سال سے کنٹینیوشلی نیشنل روئنگ چیمپئن میں گولڈ چیمپئنشپ میں بیسیکلی گولڈ میڈلیسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ دو ریکارڈز بھی اپنے نام کر سکی ہیں 34th نیشنل گیمز میں رابیہ امجد چار گولڈ میڈل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی اور 2015 میں کبڑڈی میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا اچیومنٹس کی لسٹ بہت لمبی ہے رابیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رابیہ thank you so much for joining us in our show and first of all congratulations مطلب آپ کی اچیومنٹس کی جو فہرست ہے وہ بہت لمبی اور recently جو 34th نیشنل گیم ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے چار گولڈ میڈل اپنے نام کی ہیں so آپ obviously مبارک بات کے مستحق ہیں لیکن سب سے پہلے میں جاننا چاہوں کی سفر کا آغاز کیسے ہوا ویٹ موٹیویشن بنا لیکن موٹیویشن کے ساتھ خود کو obviously خود کو self-motivate کرنا یہ بہت important ہوتا ہے so how did you start your journey first مجھے بچپن سے بالکل بھی اس چیز کا شوق نہیں تھا میں آرٹس ہوں بسکلی مجھے آرٹس کا شوق تھا شروع سے لیکن جیسے بچے جو ہیں جیسے مرزی یا ای Guru نو долگے گئی شرع نظی و St Glory گئی داری لیکن عند który ممين پاگ ل הזو نظید لینatkο گئی خیز ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو بھڑی لگتی ہو اور انسلٹنگ جو آپ کی سلف اسٹیم بیسیکلی لوگ کرتے ہو اگر بائر مارکٹ میں ماما کے ساتھ نکلی ہوں تب بھی ایسی ہی میں سے چھوٹی لڑکیاں ہوتی تھی مجھے آنٹی کہنا کچھ ایسا تو میں نے کہا یہ کتنا برا ہے پہلے مجھے یہ فیل نہیں ہوتا تھا لیکن جس جس آپ بڑی ہوتی کہیں آپ کو یہ چیز آپ نے فیل کرنی شروع کیا جب باہر نکلنا شروع کیا تو پھر پتہ لگا کہ نہیں جو آپ کے پیرنٹس آپ کو لف کرتے ہیں وہ کری کرو لیکن آپ کو دنیا کو لے کے بھی چلنا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی کرنا اور پھر میں نے کالیج میں سیکنڈ ڈیر میں نے سٹارٹ کیا پہلا سکوٹس کون سا تھا جس کو آپ نے آپ کیا آپ کیا وہ تھا پھلی گیس اس میں شوٹ پٹ آتا ہے جیولن بھائی گیم کیونکہ میرہ ویٹ 1-4-4-sim دنیا تو اگر میں بھی کہا تم throw over سکتی ہو بھاگ تو سکتی نہیں ہو تو تم throw کر سکتی ہو اور میں ان کو دے کر کہتی کہتی نہیں سر کر یہ بھی میں سas کرنوں گی اور سر کہتا تھے نہیں ملکہ تو اس کے بعد اس پر آنے سے پہلے ایک یہ چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے پاس سور بھی تو آپشنز ہوں گے ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں آپ ڈائٹنگ کر لیں آپ جم چلے جائیں but why only sports اور obviously اس میں آپ کو success بھی ملی آپ کو ویسے تو gold medal اور مختلف achievements کی صورت میں بھی کامیابی ملی لیکن ایک achievement یہ کہ آپ کا وزن گر گیا بہت کام ہو گیا آپ نے بہت اچھا question کیا دیکھو جب آپ کو ایک چیز بار بار سننے میں ملے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے وہ چیز آپ کے اندر ہی اندر آپ کو دن رات مطلب آپ کو ایک نئی پاور دیتے ہیں تو وہ چیز نے مجھے کہا جب میں نے گیمز کرتے ہوئے لڑکیوں کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں مجھے کچھ ایسا ڈیفرینٹ کرنا ہے جس سے میرا مطلب خود کا نام ہو اور لوگوں کے سامنے میری پہچان ہو میری خود کی اس میں میرا ویٹ نہ کرے اس میں میری مطلب پرسنیلٹی میری ہائٹ کوئی بھی چیز کلر نہ کرے صرف یہ کہ رابیا نے یہ کیا پہلا آپ کی پہلی اچھیومنٹ کیا تھی شورٹ پٹ شورٹ پٹ شورٹ پٹ میں نے اسلام آباد میں کھلا تھا کالیج کی طرف سے چیک ہے کالیج رینکنگ میں میں جو ہے نا وہ گولڈ ہوئی تو پھر اس کے بعد پھر بابا سے بات کی مطلب آئے کے پوچھتی رہی بابا سے کرتی میری زیادہ دوستی میرے بابا سے ہے وہ بیٹیوں کی موشلی فادر کے ساتھ ممہ سے بھی ہے لیکن بابا سے زیادہ لیکن یہاں پر ایک اور چیز کہ جو بیٹیں اپنے باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ زیادہ confident ہوتی ہے جو بچے اچھیلی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر لو میرے بیٹے میں باپ اٹھا ہوا اچھیلی اچھیلی اور سیم ایسی بھائی کی طرف سے بھی پہلے تو شروع شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوا جب وہ اس کو باتیں سننے کو ملتی تھی مطلب پاکستان میں لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تو مطلب وہ آکے بولتا تھا مجھے کہ چھوڑ دو رہنے دو پھر بابا نے سمجھانا ماما نے سمجھانا اور پھر اب وہ کہتا ہے کہ وہ اب پراؤڈ فیل کرتا اور وہ مجھے لے کے جاتا ہے لے کے آتا ہے مطلب لیک ابھی میں جو کچھ ہوں میں اپنی فیملی کی وجہ سے ہوں اس میں کسی تیسے بندے کا ہاتھ ہے اچھا ابھی تک آپ کون کون سے گیمز میں پارٹسپیٹ کر چکی ہیں باسکٹ بول کبڑڈی کبڑڈی وہ ہے یہ روئنگ وہ ہے جس میں میں نے میڈر سے گئے اپنے نام بنایا ہے لیکن میں سب گیمز میں جا کے دکھا اس میں ٹیم نیمز ہوتے تھے اس میں مجھے چام نہیں ملا جو مجھے ایک بچپن سے اپنی انڈویجوال پہشان بنانا چاہتی انڈویجوال ریکنشن جو تھی وہ حاصل کرنا چاہتی لیکن دیکھیں ابھی آپ نے کبڑڈی جس میں آپ نے گول میڈل بھی حاصل کیا back in 2015 what was your age at that time پھر کبڑڈی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو it's not easy even for men اور آپ ایک خاتون ہوتے ہوئے جس میں مطلب کبڑڈی آپ کھیلیں تو یہ نہ یہ easy چیز ہے نہ ہمارے society میں اس طرح کی شاید آپ کو اتنی common examples ملیں so why کبڑڈی اور پھر آپ نے کیا دیکھا کبڑڈی میں جا کر کہ خواتین کس زوق سے آ رہی تھی ان کے لیے motivation کیا تھی the rest of the females جو آپ کی اس time obviously fellows ہوں گی کبڑڈی بہت اچھی گیم ہے لیکن ہمارے معاشرے میں کبڑڈی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کیوں نہیں سمجھا جاتا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گاؤں نہیں میرے گھر میں نہیں سبھی باہر بھی کسی کو اگر میں نے بتانا کہ میں کبڑڈی کی چیمپیون ہوں اچھا کبڑڈی کی لیکن وہ بہت ایک ہلکا گیم لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں شاید گاؤں کی لڑکی ہے پندی کا مطلب یہ اس کھیل کو پندی کا گیل کھا جاتا ہے یہ گیم وہاں پر زیادہ ہو جاتا ہے بلکل اور رہن سین ویسا ہو جاتا ہے آپ کی چال ویسی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو لینڈویج ویسی یوز کرنی پیٹ لوگوں کو لگتا ہے شاید کبڑڈی کی جو لڑکیاں لیکن آپ نے دیکھا وہاں اور جو لڑکیاں خواتین تھی تو ان کے لئے موٹیویشن کیا تھی آپ کی تو موٹیویشن آپ کا ویٹ تھا میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کبڑڈی خواتین زیادہ آپ نہیں کرتی بلکہ بہت ہی ریر ہوگا کہ آپ کو اس طرح سے اگزامپلز ملے آپ کے ساتھ جو فیلوز تھی وہ بھی فیمیلز ہوں گی وہ کس طرح سے کبڑڈی میں آئیں وہ کیسے آگئیں سب کا اپنا اپنا چام ہوتا ہے جیسے میرا چام تھا کہ میں اپنے لئے کچھ کر کے دکھاؤں میں اپنا نام بناوں ویسی ان لڑکیوں کی بھی یہی تھی کہ ہم لوگ نے کبڑڈی میں جانا ہے دیکھیں اگر کرکٹ کے بعد کسی گیم کو زیادہ افیکٹ دیا جا رہا ہے وہ کبڑڈی ہے جبکہ حاکی کو دینا چاہیے ٹھیک ہے لیکن حاکی کو کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے نہ انس کو پوچھتا ہے بہت گینی تو نہیں لڑکیاں ہیں جن کا نام جانتے ہوں گے لوگ یا پاکستان میں کچھ لاک جانتے ہوں گے کبڑڈی کی لڑکیوں کو جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہاں پہ لوگ اس سائیڈ پہ بھاگتے ہیں جدر آپ کو کچھ ملے جس میں آپ کو جس میں لوگ آپ کو سپورٹ کریں پوش کریں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوں اور کبڑڈی کی لڑکیاں ایسی ہیں جو گاؤں سے آئی ہوتی ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ لڑکیاں تھیں کبڑڈی میں رہتے ہوئے میں آپ سے پہلے بھی یہ سوال پوچھے کہ آپ کی ایج اس ٹائم کیا تھی اور پھر آپ نے اس کے لئے کتنی سٹرگل کی پھر کبڑڈی میں آپ نے خوراک اور ہر چیز بیٹھا ہوتی ہے وہ دول موٹی وہ ٹائم کی وہ بیٹھے کیونکہ آپ نے فائدہ دیا کیونکہ کبڑڈی میں آپ کو کھانا بڑھتا ہماری پھر کھانا آپ کو کھانا بڑھتا ہے لیکن کبڑڈی آپ کو کھانا پرتا ہے کیونکہ آپ جب تکھاؤ گے آپ کے بعد پاس پاس پاور نہیں آپ کو پھر آپ کو اس ٹائم تو مچ کبرڈی ہو گئی کوئی بھی گیم ہو گئی ایون کی جن کرنے والے پرسن بھی کچھ بھی نہیں ہے روئنگ پاؤں کی ناخن سے لے کر سر کے بال تک زور لگتا ہے سب سے زیادہ وزن آپ کا کس گیم میں کام ہوا روئنگ میں میری ابھی جو بھی پرسنالٹی ہے جو بھی میں نے گروم اپ کیا جو بھی میرا نام ہوا یہ سب روئنگ کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہو گیا سو آپ ابھی بلکہ بتا بھی رہے تھے بریک کے دوران کہ روئنگ کی بھی دو اقسام ہیں سو آپ کونسی والی روئنگ کرتی ہیں وہ دو کونسی ہیں اور پھر آپ اس کو کرتے کیسے ہیں یعنی اس میں آپ کی پریکٹس ان والو ہوتی ہے پھر آپ جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں وہ پروسس بسیکلی کیا اچھلی وارٹر روئنگ ہے اور آرگو روئنگ ہے یہ دو ٹائپس کی روئنگ ہے اور اس میں بھی دو کریگریز آ جاتی ہیں ویڈ کریگریز لائٹ ویڈ، ہاویڈ تو آپ کونسی کرتے ہیں میں ہیویڈ میں ہوں اچھا آپ ہیویڈ میں کرتے ہیں لائٹ ویڈ، لائٹ ویڈ، ساٹھ سے کم وہ لائٹ ویڈ ہے آپ کے لیے تو ساٹھ سے اوپر ہے وہ سب ہیویڈ میں اس میں ایج میٹل نہیں کرتی آپ کسی بھی ایج بھی ہو آپ روئنگ کر سکتے ہو صحیح ابھی آپ اس کی پریکٹس مطلب کہاں پر کر رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پر خواتین کے لیے اس گیم میں آنے کے لیے کوئی ڈائیٹ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا میں ان سب کو یہی کہوں گی کہ روہنگ میں آؤ اور روہنگ کا ایک place ہے نہر پہ کیمپس پہ LCBC کے نام سے club ہے وہاں آئیں اسے جوائن کریں بلکہ میں ابھی میں خود ادھر ایک جو اینا وہ ایمٹ کروانے والی ہوں اوپن ایمٹ ہوگا اور اس کو جو اینا وہ پرموٹ کر رہی ہوں اور وہاں آئیں آ کے ٹریننگ لیں اور میں آپ کو دعوے سے گہ سکتا ہوں ایک مہین میں کم سے کم بھی ساتھ سے آٹھ کیجی آپ کا کم ہوگا زبادہ سو جتنے لوگ میرے خیال میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں سو یہ ایک موٹیویشن بھی ہو سکتے اور میرے خیال میں فیزیکل ایکٹیوٹی in the form of sports, games یہ بھی چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری رہی ہیں آپ کے اوورال ویل بینگ کو بہت زیادہ امپوس کر رہی ہوتی ہے آپ لیزی پن نہیں ہوتا آپ میں کیونکہ آپ جیسے جیسے گیم کو کوئی بھی گیم ہو میرے خیال میں یہ تو کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی ہو یہ ultimately آپ کا دماغ کھولتی ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے آپ کے اندر سے لیزی نیس اور ڈیزنیس یہ چیزیں کام ہوتی ہیں اور ہماری گیم تو بیسے بھی ہارڈ کی گیم ہے اور اس میں ہارڈ آپ کا بہت اچھا دیکھیں میں بھی آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ آپ اپنی ایک الہدہ سے ریکنیشن بنانا چاہتی تھیں اور لوگ آپ کو بہت کرتے تھے وزن کی وجہ سے تظہیر کا میز رویہ ہوتا تھا اب آپ خود کو کہاں دیکھتی ہیں اب آپ کے طرف لوگ کتنا متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ورہی بھائی پر کپیٹیوٹی سے بہت تجربانی شود کرتے ہیں میں بہت ہوتا کی طرف ساتھ کی پیارنٹس نے سپورٹ کیا اور رہی بات جو اب ہوں کو میں اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں میں اپنے آپ کو ایک میری موڈل سے کام نہیں سمجھتی مجھے الگتا ہے کہ مجھے روئنگ نے میری ایک نہیں مجھے زندگی دیا میں اگر آپ کے ساتھ اپنی وہ پکچرز پرانی شیئر کروں اور اب کی شیئر کروں تو یو کانٹ بلیویٹ کے یار یہ سیریسلی یہ تم ہو اتنا ویزبل چینج آیا مجھ میں اور سیکن لوگوں کی بات کروں تو بہت اپیشیٹ کرتے ہیں بہت جن کو جو لوگ آپ کو مطلب تھوڑا سا مطلب سارکزم کی طرف آپ کے ساتھ آجاتے تھے سارکیسٹک رویہ ہوتا تھا جملے ایسے ہوتے تھے اب ان کا رویہ تبدیل ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ they did wrong at that time because ٹھیک ہے اگر کسی کا وزن جادہ ہے doesn't mean کہ آپ اس سے اس طرح سے behave کرنے لگ جائیں تو یہ ہے کہ یہ ہے تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گی کہ کوئی بھی ہے نا کوئی بھی جس کا ویٹ زیادہ ہے یا ساملہ ہے کچھ بھی you can't say that کہ تمہیں یہ چیز توٹ نہیں کر رہی یا تو میں ایسے نہیں ایسے کر لو اب آپ کو نہیں بتا کہ وہ کس طرح اس چیز کو فیس کر رہا ہے ایک آخری سوال میں آپ سے جاؤں گی لیکن quickly you'll get 10 seconds مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں آپ کے اوپر ایک وہ وقت آیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھیں لوگ آپ کو تظہیر کا میز ان کا رویہ آپ کے ساتھ تھا آپ کا مزاگ کھڑایا جاتا تھا پھر آپ نے خود کو self motivate کیا games my wasn't come کیا self confidence is the key میرے خیال میں اپنی success میں تو اس کے لیے کہ اپنے آپ کی جو self esteem ہے اس کو آپ رکھنا self confident ہونا اس کے لیے آپ جتنی بھی خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں کوئی message جو آپ انہیں دینا چاہیں میں یہی message دوں گی کہ کسی کی باتوں میں مت آئیں آپ جو ہو وہی رہو اور اپنے آپ کو groom کرو اپنے لیے جیو کسی کے لیے مت جیو and you should be comfortable in your own skin yes اپنے آپ میں positive changes لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اپنی personal growth کے لیے لیکن لوگوں کی کیا opinion ہے this should not matter to you کیونکہ اگر یہ matter کرے گی تو پھر آپ کی overall well being مزید متاثر ہوگی thank you so much rabia and all the very best آپ future میں جو جو بھی کرنا چاہ رہی ہیں ہماری best wishes آپ کے ساتھ ہیں ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کشو اپنے اختتام کو پہنچے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ